اچھا جب آپ بناتے ہیں تو اس میں جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں ہر پوائنٹ ایک ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو دو پوائنٹس کے کٹھا کرتے ہیں نا تو وہ بیسیکلی جب آپ اس کو پیراکراف لکھیں گے کل انشاءاللہ ہم پیراکراف موگ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ اس کے انڈ سے کنکٹ کرتے ہیں تو فرنمنٹل ہی آپ اسے غلط کر رہے ہوتے جو پیراکراف رائٹنگ کے پرنسپلز ہیں اس کے گنس جا رہے ہوتے ہیں اب کیونکہ ایک پیراکراف جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر آپ دو چیزوں کو کمبائن نہیں کہہ سکتے اس لیے آپ نے اینڈ کے ساتھ جو ہے وہ آوٹ لین کے پوائنٹس میں ایڈیشن نہیں کرنا ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہی ڈیل کرپشن کا پوائنٹ ہے تو وہ کرپشن پہ ہوگا نہ کہ اس کے اندر اکاونٹی بیلٹی والے پوائنٹس کے اندر آپ جو ہے لے گیا سکتے دو چیزوں کو آپ نے کمبائن ہی کرنا ہوتا ہے ایک پوائنٹ جو ہوگا وہ ایک ہی ڈیے کے ساتھ نیو اور جنی کے ساتھ ڈیل کرے گا جی آپ نے ایک خیار لگنا ہے مجھے اندازہ ہے کہ اس بچے کے سائنمن میں یہ ایشو تھے پیٹمائی یہاں پہ نہیں بتانا چاہ رہا آج ہوگا ان کو یہ سمجھا چکی ہے ٹھیک ہے کوئی اور سوال ہوگا رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی اکاونٹی بیلٹی ایک اکاونٹی بیلٹی اینڈ کیوں لگا رہا ہے آپ نے جب بات ایک ایک ہی بات ہو رہی ہے نا فاطمہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو اکاونٹی بیلٹی کہتے ہیں یا اکاونٹی بیلٹی کہتے ہیں اگر آپ اس کو اینڈ لگا کے دونوں لفظوں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ریپیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ رینڈم ایڈیاز کٹے کرتے ہیں برین سوامی کرتے ہیں اس کے بعد پیوریفیکشن میں یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ میں نکالنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی آوٹلین کے اندر ریپیٹیشن نہ ہو اس کے اندر جب آپ پوائنٹس لکھیں گے تو اس کے اندر آپ نے ایک خیال لگنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ انڈ کے ساتھ آپ یوز کنا چاہتے ہیں اور اس سیم پوائنٹس سے تو اس سے بہتر ہے آپ ایک ہی لفظ یوز کرتے ہیں ایک ہی ایکسپریریشن آپ یوز کرتے ہیں ہی اچھا جی ہر بندہ مجھے بلکہ آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں سے لکھا ہوا ہے کمی لکھا ہوا ہے وہ مجھے بتائیں چیٹ کے اندر ایسے کا انٹرکشن کس کس نے لکھا ہوا ہے اور انہوں سے علیہوہ سے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا جن لوگوں نے لکھا ہے پیڈکس کیا ہے کہاں سے جی شاباش جیوٹیوپر منٹورز ہیں ان سے مجھے بتا دے سے منٹورز ٹھیک ہے نا جیسے یہ عباس نے بتایا آپ بھی بتا اگر بتانا چاہیں اپنے تیچرز کے نام بتا سکتے ہیں ایک بات آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ سارے ٹیچرز بہت بہت ایکسپیرینس تو ان سے ایسے کرنے کے بعد آپ کے اسے میں کیوں مسائل ہیں آپ کو کیا ریزن لگتی ہے کہ آپ لوگوں کو میرے پاس آنا پڑے ایسے کے لیے جی اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں آج کے بعد نہیں کرے گا انشاءاللہ جیسے میں کوئی سکھاؤں گا نا اچھے سمجھ نہیں پڑے آپ شہل وہاں پریکٹس نہیں ہوتی اب دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں میں دو ہم نے پانچ دری کو سٹارٹ کیا تھا چار دن ہو گئے ہمیں پانچ دن ہے چار ٹاسک اب لوگ کر چکے ہیں اب میرے خیال سے سٹیٹمنٹ میں کوئی بچہ غلطی نہیں کرے گا آؤٹ منٹ بناتا ہے کہ بچہ غلطی نہیں کرے گا تو ہے ایسا بندہ جو کہہ سکتا ہے کہ اب اسے آؤٹ لینا نہیں آتا اسی طرح آپ کو جب انٹردکشن کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو آپ اس کے ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے چیگہ نا الحمدللہ بالکل بشک تو میرے پاس جب بچہ جاتے ہیں نا ان کو زبان ہی آتا ہے مطلب آنکھیں بند کر کے آپ لوگ ایسے لکھیں گے آپ کے سٹرکچر میں لگتا ہی نہیں ہوں گی کوئی کہتا ہے کہ کو لگاؤ کوئی کہتا ہے فیسی سٹیٹمنگ نہیں دو کوئی کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں کرو اچھا چیگہ دیکھیں یار اس جرنی میں نا اس میں جو فیلل ہے اس کے اندر کوئی ایک فرمولر نہیں ہوتا ایسے کے حوالے سے یا باقی سبجیکٹس ہیں سکسس کے فرمولر ایک جیسے نہیں ہوتا سب کا بٹ اس میں جو کی ہوتی نا جو آپ کے ساتھتے ہیں کہ کامجابی کی جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹیچر کو فالو کریں ٹھیک ہے نا چاہے اگر آپ پہلی اٹیمٹ میں دوسری اٹیمٹ میں غلطیں کر جاتے ہیں لیکن آپ نے ٹیچر ایک ہی فالو کرنا ہے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر کے اند پر ایشو آ رہا ہے اور وہ آپ کو ٹھیک سے کام نہیں کروا رہے تب آپ ٹھیک سے چینج کر لیں بٹ جب میرے ساتھ ہوا جو میری جننی ہے اس میں مجھے ٹیچر کی طرف سے کبھی ایشو نہیں ہوا سٹارٹ ہوا مجھے انداز ہوا یہ وہ چیزیں جسے نمبر آتے ہیں تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ نمبر کیسے آتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ بغیر تیاری کے بھی جاتے ہیں تو آپ کو نمبر مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نمبر کس چیز سے آتے ہیں کس طرح پر اٹیمٹ کرنے سے نمبر آتے ہیں کس طرح ایسے لکھنے سے آپ نمبر آتے ہیں میرے ٹیچر سرماندولہ کوندولے بیسکلی میں نے ایسے ان سے پڑھا تھا فوراں سروس میں ہوتے ہیں بیروت میں میں کبھی ان سے ملا نہیں فیزیکلی ٹھیک ہے نا جتنا ہی ہے آن لائن میرا انٹریکشن ان کے ساتھ تو میں نے ان سے سیکھا تھا 2019 میں ایسے اس کے بعد میرا ایسے فیل ہوا لیکن پھر میں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیچرز کے پاس گیا اس طرح نہیں فیزیکل نہیں بلکہ میں نے ان سے جو ایسے کریں اور اس سے پھر میں نے اپنے فرمولا بنایا کہ اسے کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ٹیچرز نے نہیں بتائی تھی اور اب وہ میں نے سر ماندلہ سے شیئر کی جن میرا دو طریقے اس کیسے پاس ہو بڑا اچھا سپور تھا میرا پھر میں نے سر سے شیئر کی میں نے کہا سر یہ چیزیں آپ بھی نہیں کرواتے تو میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کو کروائیں تو اب سر وہ چیزیں کرواتے ہیں جو میں بھی آپ کو کروارہ رہا ہوتا ہوں تجھے اسی طرح ہوتا ہے کہ اس جنمی میں آپ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں آہ آوٹلائن میں ریپیٹیشن بہت آ رہی تھی اسی آہ رفان میں اس کو چیک کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو چھیک ہے نا اگر مجھے لگتا ہے کسی بچے کی آوٹلائن میں بہت ریپیٹیشن ہے تو میں اسے ہائیلٹ کرتا ہوں ادھر ویس مجھے فیل نہیں ہوں ابھی تک چھیک ہے آپ لوگو لکھ رہے ہیں نا اور یہ آپ روزانہ کی بیس کے کر رہے ہیں اس لیے آپ مسال لکھ رہے ہیں چھیک ہے نا ادھر ویس یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہاں جی اچھا جنرل سٹڈیز پڑھاتے ہیں بلکل جار سر اپن دولہ جنرل سٹڈیز پڑھاتے ہیں آہ یار نمبر کیسے آتے ہیں یہ بڑی لمبی بات ہے اس پر ہم لیکچر لیں گے آپ لوگوں کو میں کچھ چیزیں بتا دوں گا کہ ایسا اکلابہ جو باقی پیپیس ہوتے ہیں آپ کے کمپلسی آشان اس میں نمبر کیسے آتے ہیں جس کم کہتے ہیں پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس ٹھیک ہے نا آپ لوگ دس گارہنہ لوگ کلاس میں موجود ہیں پندرہ لوگ موجود ہیں تقریباً مور اور لیس سب کے نولے سیم ہوتا ہے لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو کسی کے نمبر اچھی ہوتے ہیں کسی کے کم ہوتے ہیں کیوں اس کے ریزن یہ ہوتی ہے تو پیپر اٹیمپٹنگ فرق ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے سوال کو کیسے ڈی کوڈ کرنا ہے کن چیزوں سے نمبر آتے ہیں کن چیزوں سے نمبر کٹھتے ہیں آپ کے سوال سیلیکشن کیسے کرنی ہے سوالوں کی لنس کیسے منٹین کرنی ہے ٹائم کیسے کرنا اور ایبریتنگ جو ہے یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں یہ آپ کی پیپر اٹیمپٹنگ اور مارکس گریبنگ ٹیکنیکس میں آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے ضروری اینڈ پہ بس میں چیہ ختم کر رہا ہوں اس کے بعد ہی ہم سٹارٹ کریں آپ کے انٹرڈکشن کوئی سوال ہے کسی کا اور پوشنا ہو تو سر میرے قوشن میں جب ہوتے ہیں جو سب ہیڈنگز جیسے کہ ابھی جو ریزنز کی نیچے ہم نے جتنے پوائنٹس لے کے بعض آٹلین میں نے ایسی بھی دیکھیں اس کی بھی سب ہیڈنگز ہوتے ہیں سر تو کیا یہ اسے کر سکتے ہیں سر ایسے سٹریجی کچھ پوائنٹس ایسے جو بھی اچھا سوال ہے دیکھیں آٹلین کے اندر آپ نے تیسری لیول پر نہیں جانا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ لیول پر یعنی کہ آپ نے ریزنز بیہائنڈ پور ایڈوکیشن سسٹم آ پاکستان ہے آپ نے ہیڈنگ دی ہے اس کے نیچے آپ نے پوائنٹ لکھا کہ لو بجٹ الوکیشن بیہائنڈ ایڈوکیشن سسٹم آ پاکستان ہے پھر آپ نے نیچے لکھ دیا کیس سٹریجی کچھ پوائنٹ بنا کے کہ پاکستان کا دوہزار اکیس میں دوہزار پیس میں اتنا بجٹ تھا اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ لیول پر جانا یہ آپ نے آٹلین میں نہیں جانا ہوتا آپ نے مین ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے نیچے سب پوائنٹ دینی ہے اس کے بس اتنا کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ اس کو کیس سٹریجی میں لے کے جاتے ہیں تو آپ کی آٹلین کا ہے ضروری تو بہت غربی ہو جاتی ہے جبکہ آٹلین کو جب مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آٹلین آپ نے شورٹ رکھنی ہوتی ہے بریف ہوتی ہے اس کے لیندھ میکسیمم جو ہے وہ دو سفے یا دو پینڈ ہاف دو ایڈ ہاف پیجرز اس سے اوپر میں جائیں آدھ اس کو نہ لے کے جائیں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سیسس کے ٹیپر دی ہے اور پی ایم ایس کا میری جو ہے وہ دو سفے سے اوپر کبھی آٹلین نہیں گئی تھی ٹھیک ہے نوریس میں کبھی ایشو نہیں ہو اسکر تو آپ آٹلین کو شورٹ رکھیں جیسے تنی کیس سٹیڈیز ہوتی ہیں کیس ان پوائنٹس ہیں ڈیٹر وغیرہ یہ پیرگرافز کے لیے ہوتا ہے اور آپ اپنے سارے کارٹس اگر آپ آٹلین میں دسپلے کرتے ہیں سارا نولاج اپنا وہیں پہ آپ جال دیتے ہیں تو آپ پاس کرے کر اپنے لکھنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو وہ آپ نے بھی لپل لیں کرنا ہوتا آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے انٹرڈکشن پہ میں ابھی آپ کے ساتھ جائے سکرین شیئر کرتا ہوں میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ ایسے گا ٹاپک سیلیٹ کرتے ہیں ایسے لیکنہ ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں بتائیں گے مجھے آپ جواب نے ٹاپک سیلیٹ کر لیا تو اس کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایسے لکھنے کے لیے رفان ہم اس پہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے کیا ہو گیا ہے سوامی کہاں سے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف ٹاپک بنانی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی بیس پہ آپ لوگ بھی ہے وہ بناتے ہیں اور پھر آپ برینسٹرومنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا ٹاپک سیلیکشن دوسرا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آف ٹاپک یا تیسے سٹیٹمنٹ اور تیسرا کام جو ہوتا ہے وہ برینسٹرومنگ آؤٹلین ہوتی ہے اچھا اس کے بعد جب آپ آؤٹلین بنا لیتے ہیں تو اگلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے انٹوڈکشن لکھنا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ انٹوڈکشن ہمیشہ نئے صفحے سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے ہمیشہ نئے جس صفحے کے اوپر آپ کی آؤٹلین ختم ہو رہی ہے چاہے آپ نے ایک لائن بھی یوز کی ہے اس کی اور دو لائنز یوز کی ہیں تین لائنز یوز کی ہیں باقی سپیس نیچے خالی پڑی ہے اس کو آپ نے بلکل چھوڑ دینا ہے اور نئے صفحے اوپر شیفٹ ہونا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹاپک دوبارہ لکھنا ہے آپ کا ٹاپک ہے ایڈوکیشن سسٹم پاکستان جو کہ آپ نے آؤٹلین سے پیدا لکھا تھا اسی کو دوبارہ آپ نے ٹاپک کو لکھنا ہے نئے صفحے کے اوپر ٹھیک ہے پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے پھر اس کے بعد انٹوڈکشن سٹارٹ کریں گے ہیڈنگ نہیں جانے کوئی بھی ہیڈنگ نہیں ہے یعنی کہ آپ میں جب نئے صفحے پہ جانا ہے تو صرف ٹاپک لکھنا ہے جب آپ ٹاپک لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کے پورے ایسے میں کوئی ہیڈنگ نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ڈائیگرامز پناتے ہیں ہیڈنگ دیتے ہیں بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ نے آؤیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے صرف آپ نے ٹاپک لکھنا ہے اس کے بعد آپ پہ انٹرڈکشن سٹارٹ ہو جائے گا اور انڈ تک جہاں پہ ایسے ختم ہوگا تب تک کوئی ہیڈنگ نہیں آئے گا وہ میں بتاؤں گا آپ کو پورے ایسے دکھاؤں گا آپ کو اچھا جی یہ فارمیٹ آپ نے یاد رکھنا ہے تو کل جب آپ لوگ مجھے اسائنمنٹ سینٹ کریں گے تو ہر بچے کا جو انٹرڈکشن ہے نئے سفر سے سٹارٹ ہونا چاہیے اگر کسی نے آؤٹلین والے سفر سے سٹارٹ کیا تو پھر اس کی میں کلاس لے لوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے اچھا جی اب جو آپ کے انٹرڈکشن ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ آؤٹلین بنا چکے ہیں اور اگلا کام جو آپ نے وہ کیا کرنا ہے وہ آپ کا انٹرڈکشن لکھنا ہے تو انٹرڈکشن بیسکلی آپ کے ایسے کا فیس ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا اگزامینر ہوتا ہے وہ آپ کی آؤٹلین پڑھنے کے بعد آپ کے انٹرڈکشن کو لحسنی طور پر پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے انٹرڈکشن کو پڑھنے سے بہت سارا چیزیں اگزامینر کو کلیر ہوتی ہیں نمبر ون کے آپ کے رائٹنگ سکل کے بارے میں اسے اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ناولیج کے بارے میں اس کو اندازہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کہ آپ میں جو انٹرڈکشن لکھا ہے کیا وہ آؤٹلین سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کے کارڈنگ ہے کہ نہیں ہے مطلب میں دیکھتا ہوں بچے جو باہر سے ہوتا ہے مجھے سنوی پڑھتے ہیں جب وہ ایسے پیلوشن کے لیے دیشتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں آؤٹلین میں کچھ اور لکھا ہے اور انٹرڈکشن میں کچھ اور لکھا ہے وہ بلکل میچ نہیں کر رہا ہوتا ایسا نہیں ہوتا جو آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے ایس آلویز اقارڈنگ ڈویور آٹلائنگ وہ آپ کی ہمیشہ آؤٹلین کے آرڈنگ ہوتا ہے بلکل پلینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے نمبر ون انٹرڈکشن نئے سے پھر سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے ایک لائن چھوڑنی اور پھر آپ نے انٹرڈکشن سٹارٹ کرنا ہے نمبر ٹو کہ آپ کے جو انٹرڈکشن ہے ہمیشہ آپ کی آؤٹلین کے اقارڈنگ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بات اس کے بات یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی پریکٹس کرتے ہوئے کوشش کریں کہ جب جو آپ انٹرڈکشن لکھیں تو اسے پہلے رفت میں کریں ٹھیک ہے کیونکہ رفت میں لکھیں گے آپ پہلے دو تین بار آپ غلطیاں کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ آپ کی اگر آپ اسے پیپر کے اوپر یا جو آپ مجھے سینڈ کریں گے اسائنمنٹ اس میں اگر آپ کٹنگ کرتے ہیں اور رائٹنگ کرتے ہیں تو وہ بڑا جیسا لگتا ہے تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے پڑھنا مشکل ہوتے تو آپ نے جو غلطیاں وہ آپ نے رفت میں کہا رہی نہیں تاکہ آپ اس کو پیپر میں جب کریں تو وہ بلکل نیٹ اور صاف سترا انٹرڈکشن ہونا چاہیئے ٹھیک ہے ایک اور جو چیز عام دور پر ایک نس کنسیکشن بس انڈسٹیننگ پہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرڈکشن ہوتا ہے سمری آف یوریس ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کا جو انٹرڈکشن ہوتا ہے سمری نہیں ہوتا ٹھیک ہے سمری میں اور اس میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں آپ کو جب سکھوں گا ابھی ہم سٹیپس فالو کر کے جیسے ہم نے آؤٹلین بنائی تھی کسی طرح ہم سٹیپس فالو کریں گے اپنے انٹرڈکشن میں اس کے مکمل فورمیٹ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرڈکشن کیسے لکھا جاتا ہے بس ابھی کے لئے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کی سمری نہیں ہوتی اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا انٹرڈکشن ہوتا ہے وہ آپ کے ایسے کی بروڈر پکچر دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جنہیں کہ اگر آپ کی بجیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ آؤٹلین نہیں بناتے اور آپ کا ایسے سٹارٹ ہوتا ہے ڈریکٹ ہی انٹرڈکشن سے تو انٹرڈکشن کو پڑھنے کے بعد ایک زمینہ کو کلیر ہو جاتا ہے کہ اس ایسے میں یہ چیزیں آنے والی ہیں کیونکہ آپ کا جو انٹرڈکشن ہے بلکل آؤٹلین کے اگر بیس کر رہا ہوتا ہے آپ نے کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہوتا ہوتا ہے انٹرڈکشن کے اندر صرف آؤٹلین کو ایک فورمیٹ ہوتا ہے اس کے قرنگ آپ نے اس کو ایسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے جو بروڈر پکچر ہوتی ہے ایسے کی جو مین آپ کی کارڈز ہوتے ہیں آرگومنٹس ہوتے ہیں آئیڈی آز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ میں یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا انٹرڈکشن ہے اس کے اندر کچھ آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے ایڈیشن سے مراجعہ ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا آرگومنٹ یا آئیڈیا جو آپ کی آؤٹلین کا حصہ نہیں ہے وہ آپ کے انٹرڈکشن کا حصہ نہیں بن سکتا بچے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایسے لکھتے ہیں پیپر میں یا ویسے تو آؤٹلین بناتی ہیں اس کو ایدم یاد آیا کہ یہ چیز ایک بڑی باتی جو مس ہو گئی اب میں اس کو انٹرڈو میں ڈال دوں بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے ایسا ٹھیک ہے نا کوئی چیز جو آپ کی آؤٹلین کا حصہ نہیں ہے وہ آپ کے انٹرڈکشن کا حصہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی چیز جو آپ کے انٹرڈکشن میں آپ کی آؤٹلین موجود ہے لیکن آپ اسے انٹرڈکشن میں مس کر سکتے ہیں وہ پوسیبل ہوتا ہے لیکن آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے اس کے اندر تو یہ بھی آپ نہیں یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ کامن مستکس ہیں جو عام ترکل بچے کر رہے ہوتے ہیں وائل رائٹنگ انٹرڈکشن پیجور ایسے کہ وہ آپ نے کون کو سی غلطی ہیں جو آوائیڈ کرنی ہے نمبر ون کے جب بھی لوگ جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں موس کامن کے سب کے وہ کیا ہے اوورویو دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ٹاپک آیا ان کے پاس ایڈیوکیشن سسٹم ان پاکستان وہ کیا کریں گے اس کے اوپر وہ اپنا جو ہے پورا صفحہ لگتا ہے لیکن کام کی بات نہیں کریں گے وہ جبکہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے انٹرڈکشن میں اللہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہ غلطی بالکل نہیں کرنی کیورٹس کو پکڑ کے اٹھانا ان کو ڈیفائن کرنا شروع کر دینا فرزمپل کلائیمر چینج بھی ایسے آ گیا تو ڈیفائن کرنا شروع کلائیمر چینج کلائیمر چینج کے یہ پیچرز ہوتے ہیں ہم میں ان چیزوں میں نہیں جانا ہوتا یہ چیزیں جو ہے وہ انٹرڈکشن میں اللہ نہیں ہوتی انٹرڈکشن کا ایک الگ سٹائل ہوتا ہے وہ آپ جو میں سکھوں گا وہ یہ آپ فالو کریں گے تو آپ نے انٹرو میں آور ویو وغیرہ یا جو ٹی ورڈز ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کی گلتی بلکل نہیں کرنے آپ اس کے بعد کہ اگر آپ کا انٹرڈکشن کا جو سٹارٹ ہے خراب ہے پور ہے پور سے مراد یہ کہ اس میں کوئی گلتیاں کر دی ہیں اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایریلیونٹ بات کر دی ہے پراپر کنیکشن نہیں بن رہا یا کچھ ایسا آپ نے گریمر کے حوالے سے گلتیاں کر دی ہیں کیونکہ آپ کا جو انٹرو ہے وہ اگر آپ اس کے شروع میں گلتیاں کر رہے ہیں تو آپ اگلے سال کے لئے تیار ہوا ٹھیک انا تو آپ اگلے سال کے لئے تیار کرنے چاہیے بیزہ میں اندر یہی سوچ رہا ہوتا ہے تو بلکل بھی آپ نے اپنا انٹروڈکشن کے جو سٹارٹ ہے اس کے اندر کو گلتی نہیں کرنی ہوتا ہے بلکل سیف ہوتا ہے اور ایک صاف سترہ آپ نے اس کا سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو انفورمل قسم کے ورڈز ہوتے جتنے بھی ہیں یہ بلکل آپ نے آوائیڈ کرنے ہوتے اسی طرح سو وغیرہ ہے مائن وغیرہ ہے ٹھیک ہے نا اور جو آپ آمدر پر چیڑ کے اندر آپ جو ہے ایکسپریشن یوز کرتے ہیں انفورمل قسم کا ان اکڈیمک قسم کا وہ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا آپ نے انٹروڈکشن ہوئے یا کہیں بھی ایسے کے اندر آپ نے یہ جتنے لفظ ہیں یہ آپ نے پورے ایسے میں کہیں تو بھی یوز نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ایسے جو ہے وہ پرسنل اسے نہیں ہوتا اکڈیمی کیسے ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کے پرسنل پرناؤنس پرسنل ناؤنس وغیرہ کی بالکل جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہوتی آپ کو اس کے علاوہ ایک جو عام طور پر بڑی نسٹیک ہوتی ہے کچھ ٹیچرز ایون میم فاطمہ بطول بھی رکمنڈ کرتی ہیں کہ اپنے ایسے میں انٹروڈکشن میں سکیم پیش کریں سکیم سے مراجعہ ہوتا کچھ دیا آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارا ایسے ہی اس کے اندر ہاں پہلا یہ چیزیں ڈسکس کریں گے فور ڈسکس کریں گے فور ڈسکس کریں گے فور سکیوں سے بھی فرور اگر آپ اس طرح کی جیزے لکھتے ہیں اس پرم کہتے ہیں سکیم تو یہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں سکیم نہیں دے گی ہوتی ٹھیک ہے یہ جتنے بھی گلدیاں میں بتائی ہیں نا یہ بلکل بھی آپ نے نہیں کرنی اسے آپ نے دور رہنا ہے بچنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ اچھ کا نہیں ہے کہ آپ کے introduction میں facts بغیرہ ہیں data بغیرہ ہیں references بغیرہ ہیں وہ بھی آپ اس کو avoid کریں نہ دے تو اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہیں کچھ چیزیں جو آپ نے نہیں کرنے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کونوں سے چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب سب سے پہلے چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایسے کا introduction اس کا start بہت سیف ہونے چاہیے اب سیف سے کیا مراد ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو generic ہونے چاہیے relevant ہونے چاہیے اس کے اندر grammar کی issues now connectivity کا issue now آپ کا topic education پہ ہے لیکن آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں indirect start ہے یہ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پور start کرتے ہیں تو آپ نے direct start کرنا ہوتا ہے safe sound جسم کا آرام سے اسے جو ہے وہ relevant بنا گیا بنا سے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بچے بوشتے بھی ایک سر کے کیا ہم quotation وغیرہ اپنے introduction میں دے سکتے ہیں اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کی جگہ کیا ہونے چاہیے دیکھیں اس بات کو آپ نے سن لینا ہے اور اپنے پرس نوٹ کر لینا ہے آپ اپنے introduction میں quotation دے سکتے ہیں yes اس کا جواب yes ہے آپ دے سکتے ہیں but کہاں پہ دے نہیں ہے یہ بہت important چیز ہے جو quotation ہوگا وہ یا تو آپ اپنے introduction کی بلکل start میں بلکل شروع میں دیں گے یا بلکل end پہ دیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے quotation دینا بھی ہے ابھی میں آپ کو شروع میں quotation سے start نہیں کرواؤں گا وہ بعد میں آپ کے چین کریں گے ابھی بلکل ہم different style سے کریں گے تو quotation اگر دینا بھی ہوتا ہے تو آپ بالکل جو آپ کے first sentence ہے نا وہ آپ کو quotation ہوگا ٹھیک ہے نا یا اس کی دوسری جگہ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جہاں پہ آپ کا introduction end ہو رہا گا وہاں پہ دے سکتے ہیں آپ یہ دو جگہ ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شروع میں بھی دینا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے ایک جگہ بھی دینا اگر دینا بھی ہے تو دوسری بات اگر quotation دینا بھی ہے نا تو it must be very very relevant very very relevant یہ بات بہت ضروری ہے بچے education system پہ جو ہے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں لگا quotation دے رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہوتا وہاں پر تو اگر آپ وہاں پہ وہاں زیادہ efficient بنتے ہیں یا اس کو impress کرنے کے لیے وہاں پہ fit کرنے کو چش کرتے ہیں تو آپ بلتی کر جاتے ہیں وہاں پر تو آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا اگر quotation دینا بھی ہے تو وہ بہت element ہونے چاہیے آپ کے topic سے match کرنا چاہیے جو چیزیں آپ discuss کرنے جا رہے ہیں ان سے match کرنا چاہیے اس کو support کرنے والا ہو ایسا نہ ہو کہ quotation کسی اور بات پہ اور آپ کیسے کسی اور چیز پہ جا رہا ہو تو یہ quotation کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا introduction ہے اس کے اندر آپ examples بغیرہ ہیں کہ studies ہیں وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ allow ہوتا ہے آپ کو اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کا introduction ہے اس کے length کیا ہونے چاہیے یہ عام طور پر ایک بڑا ہی جو ہے کمن سوال ہے بہت سارے بچوں کو ایڈیا نہیں ہوتا کہ introduction کی length کی اتنی ہونے چاہیے جو میں formula use کرتا رہا ہوں اور جو میں بچوں کو سکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پچیس سو ورڈ کا یا تین ہزار ورڈ ان اس limit کے بیچ میں جب آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کا introduction ہے اس کی length ideally آپ between 200 and 250 words آپ لے کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس limit کے درمیان میں آپ نے introduction کی length کو لے کے جانا ہوتا ہے اب جی آپ کیسے محسوس کریں گا کہ آپ کی limit ہو رہی ہے پہلے ایک دو تین دن آپ لوگوں میں ہیں جو جب introduction لکھنا ہے تو اس کو word count check کرنا ہے ٹھیک ہے word count check کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ 210 ہو رہا ہے 220 ہو رہا ہے 225 ہو رہا ہے 200 ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے صفحے یا کتنی lines آپ لکھتے ہیں تو آپ introduction جو ہے اس کی length پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد next time آپ کو جو ہے وہ دوبارہ ہر بات جو آپ کو check کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اب مجھے word count check کرنا ہے بلکہ آپ کو اندازہ ہو جگہ کہ ایک صفحہ ہو گیا اب جیر صفحہ اپ جیر صفحہ ہو گیا that means کہ میرے جو length تقریباً پوری ہو چکی ہے اوکی ہے کوئی ڈیشو نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں میں خود سے check کرنا ہے ہر بندے کی writing different ہوتی ہے کسی کی چھوٹی ہے کسی کی بڑی ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ کھلا کھلا لکھتے ہیں کچھ بہت پنجسٹر لکھتے ہیں تو یہ ہر بندے کو پڑی پیٹ کرتا ہے بٹ آپ نگوشش کرنی ہے کہ تقریباً ڈیر صفحہ تک آپ کا جو ہے وہ introduction جانا چاہیے اگر پھر بھی آپ نے یہ formula use کرنا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دو سو اور دو سو پچاس words کی بیچ میں آپ اس کو اپنی introduction کی length کو رکھیں گے اچھا جی آپ جلتے ہیں کہ ہم لکھنا کیسے introduction یہ تو ہم نے چیزیں تھوڑی سی کی ہیں discussion کی ہے کہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ نے وائیڈ کرنی ہے اور پھر کون سی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں introduction میں اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ introduction لکھا کیسے جائے گا بیسی کے لئے جب ہم introduction کی بات کرتے ہیں اس کے approaches کی بات کرتے ہیں تو وہ دو قسم کی approaches ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنرل جو specific approach ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں specific to general general to specific یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی safe قسم کا کسی generic قسم کی general bar سے start کرتے ہیں اس کے بعد آپ statement کے طرف جاتے ہیں اور پھر آپ ڈان کے طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ category واپشن اے ہوتا ہے دوسرا style ہے کہ specific to general کہ کچھ لوگ اپنا introduction جو ہے وہ کسی باقیے سے start کر رہے ہیں کسی story سے start کر رہے ہوتے ہیں پھر out اور end کے اوپر جو ہے وہ کی statement آ رہی ہوتی ہے تو بیسی کے لئے جو آپ کی statement of topic ہے وہ introduction میں آنی چاہیے لازمی طور پر آنے چاہیے اس کے دو جگہیں ہو سکتی ہیں جو پہلے والا option ہے جس کو ہم آپ اپروچ اے کہتے ہیں جنرل تو specific اس میں statement شروع میں آ رہی ہوتی ہے جبکہ جو option بی ہے جو اس کا اپروچ بھی ہے اس کے اندر statement بلکل اینڈ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے دونوں style ٹھیک ہیں کوئی بھی issue نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جس طرح لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بٹ جو میں سکھاتا ہوں بچوں کو اور جو safe طریقہ ہے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے option one جنرل تو specific ہم اس کو follow کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہو سکتی مجھے جاتا ہے کہ دو ہزار ایس کے ایسے کے بعد میرے پاس ایک بچہ آیا تھا میرے جونی آ رہے اس میں کہا تھا کہ میں مسلمہ خاتون سے جو ہے وہ ایسے پڑھا ہے دو ہزار بیس میں میرا ایسے پاس ہوا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ جو آپ کی اپروچ ہے اس کے ساتھ میں نے انٹرکشن دکھا تھا لیکن دو ہزار ایس میں میں option بھی use کیا یعنی کہ specific جنرل تو اس سے غلطی ہو گئی اور اس سے فیل ہو گیا میں نے اس کو یہی سمجھا تھا کہ یہ جو option one ہے یہ بہتا سیف ہے آپ اسی کو follow کرو اور اسی کے اوپر ہی practice کرو اب تو میں نے بھی ہمیشہ اسی کو follow کیا ہے اور یہ بہت آسان بھی ہے اور اس میں غلطی کا risk کا گنجائش بہت کم ہوتی ہے تو میں آپ کو بھی یہی سکھاؤں گا اور آپ اسی کو follow کریں گے ہاں اگر آپ سے کوئی بوچھتا ہے کہ statement جو ہے وہ introduction میں کہاں آ سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو جگہیں ہو سکتی ہے یا تو شروع میں آ سکتی ہے یا انڈ کے اوپر آ سکتی ہے اور دونوں طریقے ٹھیک ہوتے ہیں کوئی اس میں غلط کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم جو follow کرتے ہیں وہ ہے جنرل تو specific ٹھیک ہے اچھا جی اب چلتے ہیں کہ جو آپ کے introduction ہے جو آپ نے دو سو سے دو سو پچاس ورڈز لکھنے ہے وہ کیسے لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو introduction ہے اس کے چار حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو outline بناتا ہے کہ پہلا step آپ کا brainstorming یا random ideas کا ہوتا ہے اس کے بعد verification ہوتی ہے تیسرا یہ ہوتا ہے جو کہ یہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کا جو introduction ہے اس کے بھی چار حصے ہوتے ہیں چار آپ کے steps ہوتے ہیں پہلا جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں beginning کہتے ہیں یا hook کہتے ہیں اس کو دوسرا ہوتا ہے آپ کا statement of topic ہوتا ہے یا statement ہوتا ہے تیسرا جو ہے جس ہم کہتے ہیں core display کرنا اور جو ہوتا ہے concluding part یہ چار حصے ہوتے ہیں ان سب کو ملا کے آپ کے جو اسے کی جو length ہے دو سو اور دو سو پچاس کی بیچ میں بن جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے یہ سارے پارٹس کیا ہے اس کیسے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ اپنا introduction start کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے نائے سفر کو جانا ہے وہاں پہ topic لکھنا ہے اس کے بعد کے لائن چھوٹ کے آپ نے start کرنا ہے اب جو آپ کا start ہوگا جس کو ہم پہلے دو یا تین sentences لکھیں گے آپ کے introduction میں اس کو ہم کہتے ہیں بگیننگ یا ہوتا ہے بگیننگ یا ہوتا ہے بگیننگ یا ہوتا ہے یا ہوت سمراجی یا ہوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ attention grab کرنے کے لیے کوئی اس میں ایک quotation ڈال سکتے ہو کوئی اس میں story ڈال سکتے ہو کوئی واقعہ ڈال سکتے ہو اس کے اندر but اس میں ایک اور جو option safe ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنریک start کریں جنریک start کیا ہوتا ہے کہ پہلے دو یا تین sentences دو sentences جو آپ کے introduction میں ہیں وہ آپ کے topik سے متعلق ہوں گے مثال کے طور پر آپ کا جو topic ہے وہ ایسے کا جو آپ introduction لکھنا ہے وہ ہے education system in Pakistan پاکستان کا education system لیکن آپ چاہیں تو جو پہلے یا دو یا تین sentences ہیں وہ جنرل education کے بارے میں آپ بات کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ education جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے کامجابی کے جو ہے کنجی ہے education is the key to success ٹھیک ہے many nations that worked that improved their education systems they have made huge tremendous progress مظلہ آپ جو آپ کا main idea ہے topic ہے جو education system سے متعلق ہے education سے متعلق ہے اس سے relevant آپ generic بات کریں گے دو یا تین sentences کے اندر ٹھیک ہے میں آپ کو لکھے دکھاتا ہوں ابھی آپ یہاں پر کرتے ہیں اس کو تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے بھی جائیں اچھا جی جی آپ نے نیا سفق پر جانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے topic لکھنا ہے اس کے بعد ایک line چھوڑنی ہے اب آپ نے جو ہے وہ start کرنا ہے start کیا ہوتا ہے generic ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پہلے یہ دو یا تین sentences ہیں وہ آپ کے کس سے متعلق ہوں گے آپ کے جو main آپ کا ایڈیا ہے وہ ہے ایڈکیشن کا اس سے relevant ہوں گے تو آپ کہہ دیں کہ ایڈکیشن مثال بدر پر ایڈکیشن is the key to success ٹھیک ہے نا ایڈکیشن is is the key to success many nations that improved their quality of of education have made tremendous progress ٹھیک ہے نا یہ generic start کر رہے ہیں on the other hand then the countries that ignored education are still lacking behind تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے generic باتیں کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اپنے جو main آپ کا idea ہوتا ہے اس سے relevant آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں connection بنانے کے لئے آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی یہ آپ کا part one ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بگننگ ہو گئے آپ کے دو سے تین sentences ہوں گے آپ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ بگننگ لکھ لیں گے دو سے تین sentences لکھ لیں گے تو اس کے فوراں بعد آپ نے statement of topic جو کہ آپ نے شروع میں لکھی تھی بنائی تھی اسی کو قابی کرنا ہے اب ہم کہتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہم اس سے relevant ہم نے statement of topic بنائی تھی اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان education پاکستان's education system is faced with is facing various challenges it could not be developed due to پاکستان's education system could not be developed due to some reasons which as a result have affected the country in different manners however with set of reforms these issues can be solved یہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے statement of topic یہاں پہ لکھ دی آپ نے repeat کر دی میں ایسے color change کرتا تھا کہ آپ کو آسان ہی رہے یاد کرنے میں بتائیں جاندہ بات کے لے رہے ہیں اوکے کمال ہو گیا نا چلیں ابھی آگے دیکھیں ابھی جادو ابھی آگے ہوگا اچھا جی اس کے بعد تیسرا part ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں card display کرنا اس کو middle part بھی کہہ سکتے ہیں card display بھی کرنا کہہ سکتے ہیں جس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں middle part ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں جو length ہو سکتی ہے وہ different ہو سکتی ہے vary کر سکتی ہے according to your outline کسی کے آوٹلین میں بیس پندرہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں کسی میں ستارہاں ہو سکتے ہیں تو وہ اس کے تھوڑا سا بہت ایک یا دو سنٹنسز کا کچھ بڑیٹس کا difference آسکتا ہے but normally 6 سے 8 یا 7 آٹھ سنٹنسز اس کے اوبر بنتے ہیں اب اس میں آپ نے دھیان سے سننا ہے یہی والا part تھوڑا سا sketch week ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آؤٹلین کے اوپر واپس جانا ہوتا ہے آپ نے اپنی آؤٹلین کے اوپر واپس جانا ہوتا ہے ابھی میرے پاس آؤٹلین کسی بچے کی میں ایک مندر سکرین شیوری میں آف کر رہا ہوں میں کسی بچے کی آؤٹلین اٹھاتا ہوں آپ لوگوں میں صحیح اور اس میں صحیح تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اچھا یہ میرے پاس سب سے اینڈ پہ نورینہ کی پڑھی ایسی کو لے لیتے ہیں سب سے ایسی کو لیتے ہیں ہاں جی سکرین شو ہو رہی ہے سب کو جی شاہ باش بتا دیں مجھے سکرین شو ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کو اس کو یہاں پر آپ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اچھا جی یہ ہے ان کی آوٹ لائن ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آوٹ لائن کے اوپر واپس جانا ہے آپ نے آوٹ لائن کے اوپر واپس جانا ہے آوٹ لائن کے پوائنٹس اٹھانے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اپنا انٹرکشن سٹارٹ کرنا شروع کر دینا ہے اب آپ کی آوٹ لائن میں کیا چیز ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں ریزنس ڈسکس ہو رہی ہیں اس کے بعد سلوشنس ڈسکس ہو رہی ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ تین تین پوائنٹس کو اٹھانا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے جگہ پوائنٹس کیا ہے اس میں کی ورڈ کیا ہے کی ورڈ دیکھنا ہے کہ آوٹ ڈیٹڈ سلی بس ٹھیک ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے سٹیٹمنٹ لکھی اس کے بعد آپ نے کنیکشن بنانے کے لیے آپ کہہ دیں کہ there are a number of reasons behind the poor quality of education in پاکستان ٹھیک ہے نا پاکستان اچھا اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ connection بنانے کے لیے connector جو ہے وہ آپ نے ایک آدھ سنٹنس دینا ہوتا ہے کیونکہ سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے جب reasons لکھنی ہے تو آپ ڈریکٹ reason لکھنا start نہیں کر سکتے آپ کو تھوڑا سا connection بنانا پڑے گا تو اب آپ نے کہا کرنا ہے تین پوائنٹس اٹھانا ہے پہلا پوائنٹ ہے ڈپری ٹھیکٹس � ڈڈیٹن اوڈیٹیٹھنا نیز جی پی terminals ڈھیکھان ڈھیکم ڈیز ڈھیکٹو پوائنٹ ڈا ڈیسڈ نیز پراپری سرچ لے کا پراپر ری سرچ یہ تین پر اٹھا کے یہاں پہ لکھے ٹھیک ہے اب کیا ہے یہ چیزیں کیا ہے یہ ریزنز ہے یہ چیز کی پاکستان کے سیسٹم کے خراب ہونے کی تو آپ آگے لکھ دیں کہ اوٹ ڈیٹر سلی بس ترسل بیرین بابلیکن پرائیویٹ سیکٹرز ان لے کا پراپری سرچ آر دا میجر فیکٹرز فیکٹرز ریسپونسی بل فر لو سٹینڈر آف ایڈوکیشن ان پراکستان ٹھیک ہے نا سمجھ ہے یہ بات کی اس بات کے سمجھ آئی ہے پھر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو بتا دیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آؤٹ لائن میں واپس جانا ہے پہلے تین پوائنٹس کو اٹھا کے آپ نے ایک سینٹس بنا دینا ہے ٹھیک ہے نا ایک سینٹس بنا دیا آپ نے اس کا چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو آسانی رہے ہیں جی میں نے تین پوائنٹس اٹھائی ان کا جو ایک سینٹس بنا دیا اب اب وہ دوبارہ جائیں گے پوائنٹس تین پوائنٹس پہ اس کے بعد شاہ ٹرم اور ایڈوکیشن پولیسیز شاہ ٹرم جائے اس کو آپ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ ادھر فیکٹرز ادھر فیکٹرز انکلوڈڈ اس میں آپ اگرے پوائنٹس ایڈ کریں کون کون سے ہیں شاہ ٹرم پولیسیز اس کے بعد لو بجٹ اللوکیشن پانچوں پوائنٹ اینڈ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ کے ہیں نیپوٹیزم نیپوٹیزم لگتا ہے ادھر فیکٹرز انکلوڈ شاہ ٹرم پولیسیز لو بجٹ اللوکیشن نیپوٹیزم فل سٹاپ جی آپ نے ایک اور سمٹنس لگ دیا ہے کچھ بھی نہیں کہ آپ نے صرف آؤٹلین پہ گئے ہیں وہاں سے آپ نے تین تین پوائنٹس کو اٹھاتا ہے اور سمٹنسز بنا دینے آپ نے کلیر ہے یہ بات اگر آپ کی یہ فرس اس سیکشن میں جو ہے وہ آٹھ پوائنٹ ہے اور آپ نے چھے منشن کرتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی ایشو نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی آؤٹلین میں میں نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کی آؤٹلین میں نہیں ہے اور اس کے اندر آ رہا ہے تب مسئلہ ہوگا تو اگر کوئی ایک آر پوائنٹ مس ہو جاتا ہے کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے اور آپ نے سارے منشن بھی نہیں کرنے ہوتے اب آپ نے کیا لکھ دیا ہے آپ نے ریزنز لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلا فیکٹر کیا ہے اگلی چیز کیا ہے اب آپ نے جو ہے وہ کیا لکھنے ایفیکٹس ہیں تو اسی طرح پھر آپ نگر ٹرانزیشن سینٹنس دینا ہے کس طرح سے کہ دیز ریزنز آر یا دیز آہ ریزنز آر کازی نمبر آف نمبر آف سیریس امپیکٹس فر دی کانٹری ٹھیک ہے تو آپ نے ٹرانزیشن بھی ہے یعنی کہ آپ نے بیسی کے لیے جو ہے بھولا سے سوچ کرنا اس پر سوچ کرنا ٹرانزیشن دکھانا آپ ایک چیز جب دوسرے چیز پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹرانزیشن کرتے ہیں اب آپ نے دوبارہ واپس آنا پہلے تین پوائنٹ اٹھانا پہلا پوائنٹ کیا ہے پور ایجوکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد آہ سوری یہ ہے لیک اف کرٹیکل ٹھنکنگ پہلا پوائنٹ ہے لیک آف کرٹیکل ٹھنکنگ یہاں یہاں شاید آپ کی ساتھ بینٹرنیٹ کے شو اور باقی بچے کو کسی کوئی شو نہیں آرہا چیک کریں اس کو آپ اچھا جی پہلا پوائنٹ ہے لیک آف کرٹیکل ٹھنکنگ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آہ پور کمپیٹیٹیو نیس آپ کے سکتے ہیں لیک آف پور کمپیٹیٹیو نیس ٹھیک ہے دین اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے کہ آہ جنڈر گیپ جت پہلے تین ایفیکٹس ہیں وہ یہاں پہ لکھیں and انکریز جنڈر گیپ آپ پہلے جنڈر گیپ are the top consequences 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 of this system ٹھیک ہے جی آپ نے جہاں کیا لکھ دیا آپ نے اگلے تین consequences آپ نے لکھ دیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کچھ کنیکٹرز ہوتے ہیں جیسے in addition to furthermore moreover یہ ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں اپنے introduction میں ایک دو جگہ پہ کہیں پہ in addition to کر لیا کہیں پہ furthermore کر لیا کہیں moreover کر لیا بہت زیادہ use نہیں کرنا بس آپ نے جو ہے اس کا مناسب use کرنا اس کا ٹھیک ہے اب آپ نے for example ہم جاں کہتے ہیں کہ in addition to these in addition to these آپ اگلے تین پوائنٹ پہ جائیں آپ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ unemployment unemployment اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ extremism unemployment extremism and system results in economic backwardness yes are other effects of low quality education in Pakistan ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے کہا کر دیا جو آپ کے effects ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ختم کر دیا سمجھا گے اس بات کی ٹھیک ہے نا یہ جو اس میں green sorry جو اس میں blue والا ہے یہ آپ کی reasons کو شکر رہا ہے جو آپ کا دوسرے والا ہے اس میں pink والا وہ آپ کے جو ہے وہ effects ہیں وہ شکر رہا ہے بیسکلی دو سنٹنسز یہاں پہ لکھی آپ نے دو یہاں پہ لکھے اس کے بعد آپ جائیں اگلے پارٹ پہ اگلے پارٹ میں کیا ہے solutions ہیں اور پھر آپ اس میں جسی طرح switch کریں گے transition sentence دیں گے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں however these issues can be resolved solved by taking various steps ٹھیک ہے اب آپ اس کے بعد پہلا step کیا ہے آپ نے یونی فرم یونی فرم کریکولم آپ کہیں گے گورنمنٹ شوڈ انٹریوز یونی فرم کریکولم اس کے بعد دوسرا step improve quality of education and اس کے بعد آپ جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ ایڈ کریں گے quality of education and increase budget آپ کہنے کے and increase education budget full stop یہ آپ نے تین پوائنٹس ٹھائے آپ نے جو ہے وہ ایک سیمٹنس بنا دیا ٹھیک ہے اس کا مقلہ چینج کرتا تھا کہ آپ انداز ہو کے یہ ہم جو ہے وہ لکھ رہے ہیں آپ کے جو ایفیکٹس ہیں سوری solution ہم لکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر اگر آپ کے پاس مزید آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ پاس اندازہیں کہ آہ فردر سٹیپس شوڈ بھی شوڈ بھی شوڈ بھی شوڈ بھی ان کا پوائنٹس ہیں انہوں لکھے ہوئے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ ہم فور جیمپل کہتے ہیں ٹیچر ٹریننگ ایس ویل ایس آپ ایک اور دو بھی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا دو بھی اینڈ ایمپروومنٹ ان انفرسٹرکچر یہ آپ نے کیا کر دیا آپ نے جو ہے وہ اپنے سلوشنز والے جو دو تین مزید پوائنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں پر ایر کر دیا جی آپ کا کیا ہوگیا اب اس کا ورڈ گاؤنٹ چیک کر رہا ہے تقریباً بن رہا ہے کتنا بن رہا ہے دو سو پہ پہنچ گیا بھائی ابھی اس میں تھوڑا سا رہتا ہے بھی ٹھیک ہے نا یہ آپ کا کیا ہوگیا میڈل پارٹ ہوگا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کارڈ بسپلے کرنا بیسی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ حق یا بگننگ لکھتے ہیں اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف ٹوپک لکھتے ہیں پھر آپ نے آؤٹلین کے جو سیکشنز ہوتے ہیں اس میں سے دو دو یا تین تین پوائنٹس کو اٹھا کے سینٹنسز بنا کے آپ نے لکھتے جانا ہوتا ہے لیکن جب بھی آپ سوچ کریں گے ایک اگر آپ ریزنز لکھ رہے ہیں اس کے بعد افیکس پہ جا رہے ہیں تو درمیان میں پراپر آپ جو ہے کوئی بتائیں اس طرح آپ نے کوئی سینٹنس لکھنا ہے جس سے یہ اعلازہ ہو کہ آپ نے ریزنز کے بعد اب آپ سلوشن کی طرف کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مینشن ہونے والے یہ آپ کا جو ہے درمیان والا پارٹ اگر ہم اس کو ایک کلر کر دینا تو بڑی آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کی میں اس کو ایک ایک کلر کر لیتا ہوں اور وہ ہونا چاہیے یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کے جو ہے کارڈس دسپلی کرنے والا میں نے یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیا اب یہ تیسرا پارٹ ہے لاس پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنکلوڈنگ پارٹ اس میں آپ نے کہہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایک ہی سینٹنس لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ جب بھی آپ کا انٹرڈکشن ڈ ہوگا نا جس کو ہم کہتے ہیں کنکلوڈنگ سینٹنس اس میں آپ نے اپٹیمزم ہوپ اور پوزیٹیونس آپ نے شو کرنی ہوتی ہے اس میں آپ نے کچھ اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے کہ اگرچہ مسائل بہت زیادہ ہیں جب پاکستان جہاں بہت سارے مسائل ایڈکشن میں پیس کر رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرے گا اور اس کو مستقل بہت روشن ہوگا بیسکلی آپ سٹیئر کا ایکزیم دے رہے ہیں آپ ریاست پاکستان کا انتہان دے رہے ہیں اور آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے جو آؤٹلوک پہ وہ پوزیٹیونی چاہیے اپٹیمزم بیسٹ ہونے چاہیے تو آپ نے ایسے کے جو انٹرکشن ہے کسی طرح کا ایسے بھی ہے اس کا انڈ ہمیشہ آپ نے اپٹیمزم پہ اور پوزیٹیو نوٹ پہ اپنے کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان دیکھیں دیکھیں اپٹیم دیکھیں 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 cross country in the world ٹھیک ہے تو آپ نے پوزیٹیو نوٹ کیوں پر آپ نے سکوانڈ کرنے آپ جو بھی کہتے ہیں کہ despite all these challenges there is a hope yeah it is hope that despite despite all the problems it is hope that there is a hope it is hope that one day Pakistan will have a world class education system تو اس کو ہم کہتے ہیں کنکلوڈنگ ریمارکس کنکلوڈنگ پارٹ یہ آپ کا جو ہوتا ہے یہ آپ کا چار حصے ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریبا 226 ورڈز بن رہے ہیں یہ جو میں آپ کو لیندھ بتائی ہے 200 اور 200 پکیاس کے بیچ میں یہ اس کے بیچ میں بلکل فیٹ آ رہے ہیں کوئی بندہ اس کا سکرین شورٹ لے اور گروپ میں بھیج دے یہ جو آپ کے سامنے انٹروڈشن لکھا ہوا ہے کوئی ایک بندہ اس کا سکرین شورٹ لے تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ موجود رہے آپ کو ایشو نہ ہو اچھا جی کلر انڈو کر دوں یار کلر میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ چلو میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں اب یہ کلر انڈو کیسے ہوگا چینج کر دیتا ہوں چینج کر دیتا ہوں اچھے چلو یار میں چینج کر دیتا ہوں ایک منہاریس کو ہم یہ ریڈ بھی بہت عجیب لگ رہا ہے میں میں اس کو یہ کر لیتا ہوں چلیں یہ لیں آپ اس پہ ہم جو ہے وہ تیسرا لگا جاتا ہے یہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کلر چینج اس سے آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی اب اس کا سکرین شارٹ لے گا آپ کو انڈوے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے